جیسے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے یہ قبر سنیے آہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے مہنگاہ پر مزید قابل پانے کا عظم ظاہر کیا ہے جبکہ خطے کی دوسرے ملکوں کی مقابلے میں پاکستانی اشیاء خود دنوش کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونے کی وبا سے مزید سترہ افراد جام بھاق ہوئی ہیں جبکہ دوہزان اکسو پیسٹ افراد میں اس وائرس کی تشکیس ہوئی ہے دنیا کے دوسرے حصوں کی طرح پاکستان میں موقع وینڈو برادری آج دیوالی کا قیبار منہ رہی ہے اور پاکستان سپر لیگ کا پہلے پلی آف میچ آج کراچی میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے برسغیر کے دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان میں مہنگاہ پر قابو پانے کا عظم ظاہر کیا ہے کیونکہ اشیاء خود دونوش کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے شاریہ مسلسل دوسرے ہفتے کے لیے قیمتوں میں کمی کو ظاہر کر رہے ہیں وزیراعظم نے ذرائب لاکھ ایک ریپورٹ کا حوالہ بھی دیا کہ بھارت میں مہنگائی چھے ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں مزید تین ماہ کی مہنگائی میں اضافہ کی بچھرہ برقراب رہ سکتی ہے ریپورٹ کیل میں کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بھارت کے کروڑوں مزید افراد خاص طور پر تشویش کا ان کے لیے باعث بنے گا جو پہلے ہی کرونا وائرس کے وابا میں گھرے ہوئے ہیں اور اس وابا کے معیشت پر اثرات پڑے ہیں جو اس سال اپریل جون میں ریکارڈ 23.9 فیصد تک سکڑ گئی ہے بھارت میں پیاس کے قیمتیں چار گناہ زیادہ ہو گئی ہیں جبکہ سویا اوائل کے قیمتیں گزشتہ دین ماہ میں 23 فیصد تک بڑی ہیں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید سترہ افراد جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ مزید 2165 افراد میں اس وائرس کی تصدیف ہوئی ہے وابا سے سیتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد تین داگ 22,414 ہو گئی ہے ملک میں کرونا کی 24,238 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں گلگت بلتستان قانون ساتھ اسمبلی کے عام انتخابات کے لئے ووٹنگ کل ہوگی قانون ساتھ اسمبلی کی 23 نشستوں پر ہونے والے عام انتخابات کے لئے چار خواتین سمیت 320 امیدوار شامل ہیں چیف سیکرٹی گلگت بلتستان نے انتخابات کے موقع پر آج سے تین لزہ تاتلات کا اعلان کیا ہے ادھر گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شاہباز خان نے کہا کیا زادہ نہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نقاط کے لئے تمام انتظامات کو حتم شکل دی دی گئی ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کے رکم ملکوں پر زور دیا ہے کہ ملزم جرائم سے موثر طور پر نمتنے کے لئے تحقیقات اور قانون کاروائی کرنے کے لئے اپنے تعاون کو مستحق بنانے کی پاکستان نے تجویز پیش کی گئے یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ایمبیسیجر مونیر اکرم نے ایک آف لائن وزارتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی دنیا کے دوسرے حصوں کی طرح پاکستان میں مقیم ہندو برادری بھی آج دیوالے کا تحوار منائے کی ہے دیوالے کی موقع پر حکومت پاکستان نے ہندو برادری کے لئے ایک دن کی تاتیل کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ اس تحوار کو بھرپور انداز سے منع سکے اس حوالے سے ملک بھر میں مندروں اور دوسرے مقامات پر قصوصی تقریبات منقب کی جائیں گے وزیراعظم امران خان نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کی ہندو برادری کو دیوالے کی مبارک بات دی ہے زیابیتس یعنی شگر کا آج عالمی دن منائے جا رہا ہے جس کا مقصد انسانی صحت کے فروغ اور بہتر علاج معالجے اور وزان صحت کی تعلیم تک رسائے کی فراہمی کے لئے قصیر اجیتی کوشش کرنے کی فوری ضرورت کا اعتراف کرنا ہے اس سال اس دن کا موضوع ہے زیابیتس اس مہم کا مقصد نرس اور زیابیتس اس مہم کا مقصد نرسوں کی قلیدی کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ نرسیں زیابیتس کا شکار مریضوں کی مدد میں کیا کردار ادا کرتی ہیں پاکستان سپر لیگ کا پہلا پلی آف میچ آج کراچی میں کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جائے گا ٹونامنٹ کا پہلا الیمینیٹر میچ لہور قلندرز اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا ٹونامنٹ کے باقی جارو میچز نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور توضیعوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیوگی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹی میں بھی ملحصہ کر سکتے ہیں